بسم اللہ الرحمن الرحیم ببر شیر کو قتل کرنے والے صحابی کا قصہ واقعہ کوئی یوں ہے کہ مسلمان فوج اور ایران فوج جنگ کے میدان میں جب سامنے آئے تو مسلمان جی دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ ایرانی اپنے ساتھ لڑنے کے لیے تربیت یافتہ شیر لائے ہیں اور ان کے اشارے کے ساتھ شیر بھاگتا ہے گرجتا ہے اور حملہ کرتا ہے مسلمان فوج کی پریشانی دیکھ کر مسلمان فوج میں سے ایک دل والا بہادر آدمی نکلا اور وہ نڈر بہادر مسلمان ایک خوفناک اور ناقابل یقین طریقے سے شیر ہی طرف بھاگا اور شاید تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک آدمی تنہ تنہا شیر کا شکار کرنے کے لیے بھاگا ہو دونوں فوج حیرت سے دیکھنے لگیں کہ یہ باہمت آدمی کون ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یقینی موت کی طرف بڑھ رہا ہے آدمی چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو شیر کا سامنا کیسے کر سکتا ہے ابھی دونوں کو افواج کی لوگ سوچی رہے تھے کہ وہ بہادر ہوا کی طرف شیر کی طرف اڑ کر گیا اور اس کے سینے میں کامل مسلمان کا ایمان اور حمد تھی سوا کسی سے نہیں ڈرتا تھا اس کا عقیدہ تھا کہ جو اللہ شیر ہی اس سے ڈرے گا اس پر اپنی تلوار یا خنجر کا پیدر پیوار کی یہاں تک کہ اس نے شیر کو پاک اور خون میں نیلا کر مار ڈالا ایرانیوں کے دلوں میں خوف تاری ہو گیا یہ کون لوگ ہیں یہ کیسی مخلوق سے پالا پڑا ہے وہ ان لوگوں سے کیسے لڑیں جو شیروں سے نہیں ڈرتے دشمنوں کے ذہن پر یہی خوف سوار ہو گیا کہ بھلا شیر کو ایک تن تنہا آدمی کیسے مار سکتا ہے چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی تو خوف زدہ دشمن کو مسلمانوں نے جنگ کے شروع میں ہی بھگا دیا جب دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا تب سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اس نوجوان کے پاس گئے اور اس کا ماتھا چومہ تو اس نوجوان نے آجزی کے ساتھ سعید رضی اللہ عنہ کے قدموں کو بوسا دیا اور کہا کہ آپ کی شان نہیں کہ آپ میرے ماتھے کو چومیں بلکہ میں چومتا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ بہادر شیر کون تھا وہ حاشم بن عطبہ ابی بن وقاس تھے جو خود بھی صحابی رسول تھے اور صحابی رسول سعید بن ابی وقاس کے بتیجے تھے ان کا لقب مرکال تھا یعنی بہت تیز دوڑنے والے اتنے تیز کہ شیر کو بھی شکست دے ڈالی ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اصل ہیرو ہیں جو تاریخ کے اوراک میں بند پڑے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو ان کے نام بتانے چاہیے نہ کہ فلمی ایکٹر اور جالی مقابلہ کرتے ہوئے ریسلر سے کیا آپ جانتے ہیں ہماری اپنی تاریخ پھری پڑی ہے جس میں حقیقی بہادر موجود ہیں کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین